اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگر آپ کو کرکٹ سے لگاؤ ہے تو آپ ورات کھولی کو ہوب جانتے بھی ہوں گے ورات کھولی کو اپنی پرسنیلٹی کی وجہ سے دنیا بھی جانتی ہے وہ ایک مشہور نام ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ورات کھولی کافی ایڈ ٹی وی پر دے چکے ہیں کیبل پر ان کی ایڈیں چلتی ہیں وہ اس سے پہلے لیز اور ڈگر کی ایڈیں دے چکے ہیں وہ صرف ان ایڈوں سے دو عرب تک معاہدہ کما چکے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ورات کھولی کو قرآن پاک ہاتھ میں لیتے ہوئے پرفیوم پر ایڈ بنانے کا کہا گیا مگر انہوں نے اس ایڈ سے انکار کر دیا کہ پرفیوم کی ایڈ ہرگز نہیں بناؤں گا اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی میں مسلمانوں کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا قرآن پاک ایک پاک کتاب ہے اور میں ہندو ہوں جس کتاب کو چھونا بھی میرے لیے حرام ہے جس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا کیا ورات کھولی مسلمان ہیں ایڈ کچھ اس طرح بنانی تھی کہ ہاتھ میں قرآن پاک پکڑنا تھا اور پرفیوم پر ایڈ بنانا تھا ورات کھولی نے اس ایڈ کی انکاری کی وجہ یہ بتائی کہ پرفیوم میں الکوہل بھی استعمال ہوتی ہے اور اس ایڈ میں الکوہل اور پرفیوم کو ہاتھ میں لیتے ہوئے قرآن پاک کو پکڑنا ٹھیک نہیں میں مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ کھیلنا نہیں جاتا جس پر ایڈ بنانے والے کی جانب سے ورات کھولی کو ڈیڑھ عرب کا معاہزہ دینے کا اعلان کیا گیا معافضے کی قیمت بڑھائی گی مگر پھر بھی ورات کھولی نے ایڈ دینے سے انکار کر دیا کہتے رہے کہ میں قرآن پاک کی بے حرومتی کیوں کروں اس سے مسلمانوں کے دل ازاری ہوگی یہ ویڈیو آگ کی طرح شوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد تفسروں کا سلسلہ شروع ہو گیا بعض کا کہنا تھا کہ ورات کھولی ہندو تھا اس لئے مسلمانی کتاب کو پکڑا نہیں اور ایڈ نہیں دیئے جبکہ بعض کا یہ بھی کہنا تھا کہ ورات کھولی نے ٹھیک کیا اس ایڈ میں پرفیون کے اندر الکوہل بھی استعمال تھی جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے بھارت میں جو حالات چل رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو مظلوم کشمیروں پر ظلم ہو رہے ہیں تو اب تک ہزاروں کی تعداد میں ہندو اور پندرت بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ بات بھی قابل قبول ہے کہ بابری مسجد پر حملہ کرنے اور اس کو مسمار کرنے جبکہ کرینوں کے مشین مشینوں کے کام چھوڑنے اور جنات کے ظہور ہونے کے بعد بھی کئی ہندوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کئی پندرت بابری مسجد کو بھی چھوڑ کے باگے تھے جب کئی ہندوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ان تمام تر حیالات کو سامنے لے کر اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں